بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرنٹس کے حوالے سے یہ سوال جو آج میرے سامنے موجود ہے یہ سوال تقیباً ہر دوسرے پروگرام میں بھی میرے سامنے آتا ہے اور میں اکسو بیشتر اس کا جواب دیتا رہتا ہوں اور آج پھر چونکہ بہت سی دفعہ یہ سوال میرے سامنے آگیا ہے تو آج پھر مجھے یہ جواب دینا پڑ رہا ہے اس میں دیکھئے بڑی سیدھی سیدھی بات پیرنٹس کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جسے چوم کر آپ ایک سائیڈ پر رکھیں گے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے یہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں زندگی بر یہ اپنے ذہن میں خیال بھی نہ لائیں کہ میں نے والدین کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ کوئی جھگڑا اور کوئی لڑائی کھڑی کرنی ہے دوسری بات پیرنٹس کیا چاہتے ہیں پیرنٹس سٹوڈنٹس کی کامیابی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی کامیابی ان کی بہتر تعلیم چاہتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیگراؤنڈ کے مطابق اور اپنے معاشرتی حالات اور اپنی معلومات کے مطابق وہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے میرے بچے کے لیے یہ کامیابی ہوگی اور اگر وہ یہ اور یہ کام کر لے تو وہ بہت اچھا رہے گا آپ یہ کہتے ہیں بچہ اندر سے یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام پسند نہیں ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا اور میرا اس میں دل نہیں لگتا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا یہ بات دونوں باتیں اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہیں کرنے کی چیز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دماغ کو یہ میسج دے دیں اسے سمجھا دیں کہ میں نے والدین سے لڑائی نہیں لینی میں والدین کے ساتھ لڑائی لے کر اور ان کے ساتھ کانسنسز ڈیولپ کیے بغیر میں زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ملے سکتا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کو سمجھایا جا سکتا ہے ان سے بات کی جا سکتی ہے ان کو بتایا جا سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی والد یا والدہ ایسی ہوگی کہ اگر انہیں آرام سے کوئی چیز سمجھا دی جائے گی تو اس کے باوجود وہ ضد کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ والدین کے سامنے جب یہ چیز رکھی جائے کہ بچے کی دلچسپی اس کا اپٹیچوڑ اس کا رجحان اور اس کا میلان اس طرف ہے اور اس کے مطابق یہ زیادہ آگے اور زیادہ بڑی کامیابی لے سکتا ہے تو والدین فوراں اس پہ اگری کر جاتے ہیں میرا سارہ سال کا ایکسپیئرینس ہے اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ والدین کے ساتھ لڑائی نہیں لینے اور آخری بات یہ کہ والدین وہ جو اس معاملے میں بہت زیادہ سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے بہت کم تعداد ہے ان کی ورنہ میجورٹی بچوں کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے بچوں کے ساتھ وہ ان کے اپنے بچے ہیں کیوں نہیں کمپرومائز کریں گے ان کے ساتھ مل کے چلیں گے تو لہٰذا اس کے مطابق اگر آپ تھوڑا سا کھلے دل کے ساتھ بچے بھی اپنے والدین کو آرام سے اپنی ساری بات سمجھا دیں اور والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ اس معاملے کے حل کے لیے اگر کسی سٹیج پر کسی کانسلر کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے وہیں پر علاقے میں کسی کریئر کانسلر کو تلاشت کیجئے کسی اچھے استاد کو تلاشت کیجئے کسی سمجھدار فرد کو تلاشت کیجئے ٹیلی فون پر کسی سے بات کی جا سکتی ہے کسی سے ملا جا سکتا ہے اور اچھا ریزلٹ نکالا جا سکتا ہے جس سے بچے بھی خوش اور والدین بھی خوش اور اگر دونوں خوش تو دونوں کامیاب اور دونوں کا مستقبل اچھا موسیقی